سب مرادے پاتے ہیں چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو چاہے سرابی ہو چاہے ٹکائت ہو چاہے مولانا ہو اچھا تو آپ لوگ کا کام یہاں کیا ہے وہ تاہیے ہمارے لوگ کا کام ہے خادم ہے مجاور ہے غلامی میں رائے تھے ان کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی کہ ایک اینکر جب کسی درگاہ کے مجاور کے پاس انٹرویو لینے گئے کہ ان کے پاس اسلامی نولیج کتنا ہے اسلامی معلومات کتنا ہے ان کے پاس یہ جان سکے اس اینکر نے مجاور سے کہا کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں پورا دن انہوں نے کہا کہ ہم پورا دن یہاں بیٹھ کر خدمت کرتے ہیں فاتحہ کرتے ہیں اور لوگوں کو دعائیں سکھاتے ہیں وظیفہ بتاتے ہیں اس اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں پھر اینکر نے کہا کہ آپ حکر ہمیں سنہ سنا دیں تو بہت مہربانی ہوگی اسلام کے جانکاری میں تو آپ کو لوگوں ہوگی نا تو مطلب جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں سنا پڑھ کے بتائیں گے آپ پہلے بتائیں آپ بتائیں پہلے آپ سنہ پڑھیں سنہ کھ سبحانے کا اللہ ہمیں پڑھیں آپ پڑھیں آپ پھاتھیا دیتے ہیں سبحانے کا اللہ ہمیں پڑھیں جو نماز میں پڑھے جاتی پہلے یہ بھی بیٹ کے بیٹ کے آرام سے بتائیں پتائیں چکر آرہا چکر آرہا آپ کو بیٹھ پر مریج نا اب اتنا بول دیئے ہیں تو مطلب یہ بات کرنے میں آپ کو itt اکر آتا مطلب، ہاں تو سمیرز دیکھنے یہ ہے تو ہ ماتے ہیں نہیں دیتے کیا نہیں دیتے بھائیا تو مطلب آپ کو نماز پس آنا تو آنا شاہی ہے نا آہا آہا آنا شاہی ہے تو پڑھ کے بتائیے نا پہلا کلمہ پڑھئے موسیقی تو یہ لفظ سنتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے دماغ کام کرنا بند کر دیا اس کا پھر اس نے دوبارہ سوال کیا مجاور نے کہ آپ نے کیا سوال کیا اینکر نے کہا کہ ہم آپ کو سنا پڑھنے کے لئے کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم اتنا اس نے بتا بھی دیا پھر اس مجاور کو چکر آنے لگا یہ سنتے ہی اس نے کہا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں میں نہیں بتا سکتا یہ حال ہے مجاوروں کا میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی درگا وغیرہ میں جائیں تو ان لوگوں کے چکروں میں نہ پڑے ورنہ آپ کو بھی چکر آئیں گے جس طرح اس کو چکر آیا آپ کو بھی چکر آئے گا کیونکہ یہ لوگ پیسہ لوٹنے کے لئے بیٹھے ہیں حرام کھانے بیٹھے ہیں حلال رزق کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگا رہے ہیں جو رزق کے دروازے اللہ نے کھولے ہیں اس کے اوپر یہ کام کرنے تیار نہیں ہے اپنے پیسے ان لوگوں کے حوالے نہ کریں اپنی حلال رقم ان کے اوپر خرچ نہ کریں بلکہ آپ چھپکے سے صدقہ کر دیا کریں دنیا کے اندر بے روزگاری بہت ہے یتیم بہت ملیں گے مسافر بہت ملیں گے اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں لیکن ان کی حاجت ہوتی ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی وہ کسی سے سوال نہیں کر سکتے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان تک اپنی قیمتی رقم اور حلال رقم پہنچانا یہ ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے اور ایسے جاہل مجاوروں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ اگر بیماری انسان کو لگ جائے اس کا علاج ہو سکتا ہے لیکن اگر ہمارا دل بیمار ہو جائے ان جاہلوں کے چکروں میں تو اس کا علاج پھر ممکن تو ہے لیکن بڑی پریشانی اٹھانی پڑے گی کیا پتہ اس سے پہلے اللہ تعالی ہمیں بلالے اور آپ ہمیں ہر طرح سے فالو کر سکتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دیا گیا ہے ہمارے اوفیشیل ویب سائٹ کا اور جتنے سوشل میڈیا پلٹ فارم ہے آپ اس پہ جا کر ہمیں فالو کر سکتے ہیں شکریہ